میں فلحال گیلکسی اپارٹمنٹ کے باہر کھڑی ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بلیک بک جو کیس تھا سلمان خان کے خلاف اس کی آج سنوائی ہوئی تھی جودپور میں جودپور کوٹ میں فلحال جو بھی نیوز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سلمان خان کو اس کیس میں کنوکٹ دوشی قرار مانا گیا ہے لیکن ان کے علاوہ جو سیلیبرٹیز تھے جن کا نام اس کیس میں شامل تھا جو ہے سیف علی خان نیلام اور ٹبو ان کو راحت مل گئی ہے ان کو دوشی نہیں قرار کہا گیا ہے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے فلحال یہ خبر آ رہی ہے کہ سلمان خان کو اس کیس میں دو یا تین سال کی شاید سزا ہو سکتی ہے کتنے سال کی ان کو سزا ہوگی وہ فلحال کنفرم نہیں ہوا ہے لیکن کہا جا سکتا ہے کہ یہ کیس میں ان کو دو یا تین سال کی سزا ہو سکتی ہے دوسری جو خبر آ رہی ہے کہ یہ سلمان خان کو جل سے جل شاید بیل بھی مل جائے ان کو شاید جیل جانا بھی نہ پڑے بیکوز یہ بیل ہو سکتی ہے یہ کیس میں تو کہا جا رہا ہے کہ پیپر ورک آلریڈی چالو ہو گیا ان کو جل سے جل شاید بیل مل جا اور وہ سلمان کھان جل سے جل ممبائی بھی واپس آ جائے یہ کہا جا رہا ہے فیلحال یہاں پہ جب ہم تھے تو ارباس کھان کی گاڑی اندر گئی ہے اور سوہل کھان بھی اس کے پہلے جا چکے تو یہ جو بھی گھر والے ہیں وہ آلریڈی سلمان کے گھر آ رہے ہیں پوری فیملی اکھٹا اور یہ اس تف ٹائم میں سلمان کھان کے فیلحال جو دوسری نیوز آ رہی ہے ابھی تک کنفرم نے کہا گیا ہے کہ کتنی وقت کی ان کو سزا ملی گی اور شاید یہ کیس جودپور کے علاوہ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتا ہے ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں باقی ساری اپ ڈیٹس ہم آپ کو دیتے رہیں گے کیامرامین ویجے کے ساتھ میں ہوں نشمینا اور آپ دیکھ رہے ہیں بیچی نیوز جی آپ یہاں پہ آئے ہیں ناریل لے کے کچھ بتائیے آپ کا نام کیا ہے اور یہاں پہ ناریل لے کے آپ کیوں آئے ہیں میرا نام راج کمار بڑھ جاتے ہیں جی سلبان بھائی دبنگ ایکٹر ہے ویسے ہم دبنگ فین ہیں اور ہماری ساری بیس ویشیج ہے اور ہم پشکر سے درگا اجمیٹ سے درگا پشکر سب کی شبکامنا اس ناریل کے روپ میں لائے ہیں کہ جو بھی کورٹ ڈیسیون لے گا ہم کو ماننا پڑے گا ہمیں بھی ماننا پڑے گا لیکن میرا ہی ماننا ہے کہ وہ انوسنٹ ہیں اور ہائی پروفائل کےسز میں کچھ لوگ ایک جو ڈوکر کے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کئی بار اگر گو کے اندر بھی غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو میرا ہی ماننا ہے کہ دھر دھر سب سامان نہیں ہو جائے گا ان کو بیل مل جائے گی اور آ کے جا کر کے وہ اس کےسز سے بری ہو جائے گی جی جی بلکل بلکل